جی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان عبد المناف کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے ناظرین بجٹ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ناظرین وفاقی وزیر خزانہ نو جون کو قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے نئے فینانشل یئر کے بجٹ کی تیاری پورے زور و شور سے جاری ہے اور بہت سے معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے سرکاری ملازمین اور پینشنرز جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی سیلری اور پینشن میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا اور مزدور کی کم از کم اجرت کتنی مقرر کی جائے گی یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے تمام اشیاء کی قیمتیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں ایسے حالات میں تنخواہ در ملازمین پینشنرز اور عام مزدور طبقہ پریشان ہے اور ان کے لیے ضروریات زندگی پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے گورنمنٹ کو ان حالات کا اندازہ ہے لہٰذا مشکل حالات کے باوجود گورنمنٹ عوام کو مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے بجٹ میں ریلیف دینا چاہتی ہے اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وزارت خزانہ نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافے کیلئے تین تجاویز تیار کی ہیں پہلی تجویز یہ ہے کہ تنخواہ میں پینتیس فیصد اضافہ کیا جائے یہ اضافہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں ہوگا دوسری تجویز یہ پیش کی گئی ہے کہ پچیس فیصد ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ملازمین کے دیرینہ مطالبے کے مطابق ان کے میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے تیسری تجویز یہ ہے کہ تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ کر کے اسے بیسک پی میں مرج کر دیا جائے یعنی ملازمین کے سکیل ریوائز کر دیا جائیں ناظرین یہ تین تجویز وزارت خزانہ نے تیار کی ہے اس کے علاوہ پینشن کے مطالق وزارت خزانہ کی تجویز یہ ہے کہ اس میں پندرہ سے بیس فیصد اضافہ کیا جائے اور مزدور کی کم از کم اجرت چالیس ہزار روپے مقرر کرنے کی بھی تجویز ہے ناظرین بجٹ کے مطالق ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومتی اتحاد میں شامل ایک بڑی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین نے مطالبہ کیا ہے کہ اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہ میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی تنخواہوں میں بڑے اضافے کرتی رہی ہے اور اس بار بھی انہوں نے پچاس فیصد اضافے کی ڈیمانڈ کی ہے اس پچاس فیصد ڈیمانڈ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ تنخواہ میں اضافے کیلئے تین سلیبز بنائی گئی ہیں پہلی سلیب میں گریڈ ایک تا دس کے ملازمین کو رکھا گیا ہے چونکہ ان ملازمین کی پیس سب سے کم ہوتی ہے اس لیے ان ملازمین کی تنخواہ میں سب سے زیادہ اضافے کی تجویز دی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ گریڈ ایک تا دس کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے دوسری سلیب کے مطابق گریڈ ایک گریڈ گیارہ تا سولہ کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اور گریڈ سترہ تا بائیس کے ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کی ڈیمانڈ ہے اسی طرح پینشن میں بیس فیصد اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ حکومت میں موجود ایک بڑی اتحادی پارٹی ہے اس لیے امید ہے کہ ان کے مطالبے کو اہمیت دی جائے گی اور ملازمین پینشنرز اور عوام کے لیے بہتر فیصلے کیے جائیں گے جس سے انہیں کچھ ریلیف ملے گا قومی اسمبلی کا اجلاس جون کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی ترقیتی فنڈز مختص کرنے کے لیے بھی فیصلے ہوں گے تنخواہ اور پینشن میں اضافے کا حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا نو جون کو وفاقی وزیر خزانہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے بہتری کی امید رکھنی چاہیے ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھے گا کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ